بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میمبرز ویلکم بیک گائز آن اس بی ٹی یوٹیوب چینل میں ہوں اس بی ٹی آفیشل ٹیم میمبر آج کی اس ویڈیو میں سے آپ سے مخاطب ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈیلی فوریکس ان کرپو مارکیٹ لائپ انیلیسز ان فورکاسٹ کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں تاکہ ہماری سب آنے والے اپڈیٹ سے آپ بہابر رہ سکیں تو ویڈیو کو بغیدہ سٹارٹ کرتے ہیں انیلیسز کریں گے لائپ انیلیسز کریں گے ٹاپ ڈاؤن انیلیسز کریں گے ایچ فور ڈیلی چارٹ پر گولڈ کا انیلیسز کریں گے جی بی بی جی بی وائی کا انیلیسز کریں گے اور کرپٹو بٹکوائن کا بھی انیلیسز کریں گے تو سب سے پہلے کل ڈسکس کرتے ہیں کل میں نے ایک ٹریڈ دیا تھا یہاں سی ہمارے لونگ کی پوزیشن تھی لیکن کیا ہوا تھا مارکیٹ تھوڑی سی اوپر گئی اور اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ نیچے آئی ہمارا جو سٹاپ لس تھا وہ اس ویڈ کی نیچے تھا لیکن اس ٹائم آپ میں سے بہت سب کا سٹاپ لس ہٹ ہوا ہوگا اگر آپ نے ٹریڈ لیا ہے لیکن میں نے کیا کیا تھا میں نے اپنے سٹاپ لس کو اٹھا کے نیچے لے آئے تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو فیبری ٹریسمنٹ ہے وہ میں نے یہاں سے اٹھا کے یہاں سے ڈرا کیا تھا تو یہاں آپ دیکھیں یہاں ایک لیول تھا وان پوائنٹ وان تری لیول اس لیول کی نیچے میں نے سٹاپ لس لگائے تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے کلوز ہوگی تو پھر جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا لیکن مارکیٹ نے اس لیول کو رسپیکٹ دیا ہے اور ٹریڈ اوپر کی طرف گئی ہے تو اگر جس کا سٹاپ لس ہٹ ہٹ ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پسٹ ویڈیو میں تین ٹریڈز دیتے بٹکوائن جی بی بی جی بو آئے اور گولڈ پر تینوں کے ٹارگٹ ہٹ ہوئے تھے اگر ایک سٹاپ لس ہٹ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آج کا ویڈیو باقیدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب رینکز میں ریموف کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے ہم ڈیلی چارٹ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی پے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے ڈیلی چارٹ گولڈ کا ڈیلی چارٹ ہے اور مارکیٹ کا اگر سٹرکچر کی بات کرے تو سٹرکچر ابھی ایک فلحال جو ہے نا بلکل بولش ٹرینڈ میں ہے اور مارکیٹ آف ٹرینڈ میں ہے ریسنلی مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی بنائی تھی چوبیس سو چوبیس تک مارکیٹ گئی تھی اور ابھی جو مارکیٹ ہے وہ تائیس سو اٹائیس پہ چل رہی ہے آج چوبیس اپریل دوہزار چوبیس پاکستانی ٹائم دس بس کے چوون منٹ ہو رہا ہے اور ڈیلی کینڈل کو اگر دیکھا جائے تو ایک ریجیکشن ٹائپ کینڈل ہمارے پاس بنی ہے اس سے پہلے جو کینڈل بنی ہے ڈیلی کی ریجیکشن ٹائپ ہے اور ابھی جو کینڈل ہے وہ بولیش ہے اور ابھی اس میں پندرہ گھنٹے اور باقی ہے تو پھلحال تو یہ کینڈل بولیش ہے اور اس کینڈل نے کیا کیا ہے اس کینڈل کا لو اس کا لو اس کا لو یہ جتنے لوس تھے نا ایکول لوس ان سب کو سویپ کیا ہے مارکیٹ نے تو اب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ہمارے پاس انڈیسیجن کینڈل بھی ہے اس کو مارکیٹ نے بلکل ریسپیکٹ دیا ہے انڈیسیجن کینڈل کو یہاں سے لے کر یہاں تک انڈیسیجن کینڈل بلکل مارکیٹ نے 50% آیا ہے انڈیسیجن کینڈل کو اور اب مارکیٹ جو ہے نا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ایک ریٹریسمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اوپر کی جانے اور زیادہ سے زیادہ اگر مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا تو کہاں تک جا سکتا ہے یہ 0.5 مارکیٹ زیادہ 253 255 جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا تو وہاں تک مارکیٹ جا سکتا ہے ڈیلی کا یہ کینڈل ہے ہمارے پاس جو ڈیلی بیاس ہے وہ کیا ہے بولش ہے کیونکہ مارکیٹ نے لو بھی سوپ کر دیا ہے اور انڈیسیشن کینڈل کو ریسپیکٹ بھی دیا دیا ہے تو اور ایک ریٹریس بھی باقی ہے تو ڈیلی بیاس ہمارے پاس فیل حال کیا ہے بولش ہے تو ہم کیا کریں گے چوٹے ٹیم فریم پہ جو ٹریڈ کریں گے جو سکیل پر ہے تو ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ آپ ٹرینڈ بائی کی ٹریڈ لے سیل کی بہت کم لیں گے لیکن ایک بار ہماری ریٹریسمنٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایج پور کے چارٹ پہ چارٹ کو میں ریسٹ کر دیتا ہوں یہاں بھی آپ دیکھ کے ایک لیول تھا لیول کو ریسپیکٹ دیا ہے مارکیٹ نے اور بولش کی طرف جا رہا ہے تو ہم اپ ٹرینڈ کی طرف ایک موپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہاں تک کر سکتے ہیں فریبیٹریسمنٹ سیمپل اٹھائے ٹاپ سے لے کر ڈاؤن تک اور یہ ہے زیرو پوائنٹ فائف لیول وہی ہمارا ٹارگٹ بن رہا ہے آلموس تیس سو ساٹھ سے لے کر پچپن کے درمیان ہمارا ٹارگٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اچ پور کا چارٹ اچ پور کا چارٹ میں نے آپ کو بتا جیا ہے کہ کیا آپ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں نیکسٹ موو ٹھیک ہے تو اچ پور کے اگر سٹرکچر دیکھا جائے تو سٹرکچر ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سٹرکچر ہمارے پاس یہاں پر جو ہے نا شفٹ ہو چکا ہے یہاں پر سٹرکچر آپ کا بیرش میں کنورٹ ہو چکا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا ہے یہاں تک مارکیٹ لازمی آ سکتی ہے ٹھیک ہے ساٹھ پچپن کے درمیان تک تو یہ ہمارے پاس مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا ہے اور ابھی ڈیلی بیاس بھی بولش ہے تو زیادہ کوشش کریں گے کہ بائی کی پوزیشن لے ٹھیک ہے اب اگر اچ پور پہ ہم لیول مارک کریں تو جو ہمارے پاس لیول بنتے ہیں ایک یہ لیول ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک لیول تھا اس کو جو ہے نا بالکل رسپیکٹ دیا ہے مارکیٹ نے وک نیچے آئی ہے لیکن کینڈل جو ہے نا نیچے کوئی بھی کلوز نہیں ہوئی ہے اگر کوئی بھی کینڈل یہاں سے نیچے کلوز ہوتا مومنٹن کے ساتھ تو ہم سیل کے پوزیشن دیکھنے کو ہمیں مل سکتی تھی اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی ایک لیول ہے لیکن ہم اس لیول کو وہ چوٹے ٹیم فریم پہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اوپر کی طرف جو لیول ہے وہ میں آل لیڈی آپ کو تینوں بیڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایکول ہائز ہے زیادہ تر چانس میں مارکیٹ کو سوپ کر جائے لیکن آل لیڈی وک اوپر گئی ہے تو فیلحال ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے ہم اس کے مطابق ٹریڈ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو اچ پور پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ہم کیا ایڈ کریں گے کہ ریٹریس باقی ہے سٹرکچر شپ ہو چکا ہے اور یہاں تک جو ہے نا ہمارے پاس ریٹریس مارکیٹ کر سکتا ہے تو ہم چوٹے ٹیم فریم پہ جب تک یہ ریٹریس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم بولش کی سیٹ اپس دیکھیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے ایچ پور بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیلی بھی بولش ہے ایچ پور بھی بولش ہے اب ہم چلتے ہیں ایچ ون میں چارٹ کو میں ریسٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے ایچ ون ایچ ون میں اگر ہم لیول کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک لیول ہے ایک یہ لیول ہے اور یہ جو لیول تھا یہ ایچ پور کا لیول ہے اس کو میں فیل حال ریموو کر دیتا ہوں اور اگر ڈاؤن سائٹ کی طرف دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس اب ایک نیو لیول بنا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال ہمارے پاس یہ دو لیول ہے ایچ ون میں تو ہم سیمپل کیا کریں گے سیمپل جو ہمارے ایس بیٹی کی سٹیٹیجی ہے ہم بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن پر ٹریڈ کرتے ہیں کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں کوئی انیلیس پر ایلیس نہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو یہ سیکھ لو وہ خود لاؤس میں ہوتا ہے پرافٹ صرف وہی بناتے ہیں جو سیمپل کیپ اٹھ سیمپل ٹریڈنگ بہت سیمپل ہے لیکن سارا مائنڈ کا ہوگا آپ ٹریڈنگ میں کبھی بھی پروفٹ نہیں بنا سکتے آپ ایک سٹیٹیجی کے پیچھے باغ رہے ہو پھر کل کسی اور سٹیٹیجی کے پیچھے باغ رہے ہو تو سٹیٹیجی پر سٹیٹیجی سوچ کرو گے تو آپ کبھی بھی ٹریڈنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے کوئی بھی سٹیٹیجی ہے اس کے تین چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے آپ دے گے کہ اس کی وننگ ریٹ کتنی ہے دوسرے نمبر کے اس کا رسک ریوارڈ ریشو کتنا ہے دیسرا کہ وہ مجھے ایک منت میں یا دس دن میں یا سو دن میں مجھے کتنے ٹریڈ دے سکتا ہے تو یہ تین چیزیں لازمی آپ دیکھیں ہماری جو ایس بیٹی کی سٹیٹیجی ہے الحمدللہ اس کی اسی پرسن ون ریٹ ہے اور اس کا جو رسک ریوارڈ ریشو ہے ایوریج وہ ون ٹو ون ہے اور یہ مہینے میں آپ کو پندرہ سے بیس ٹریڈز آپ کو لازمی دے سکتا ہے ایم فیفٹین اور ایم تلٹی پہ تو اور آپ کو کیا سٹیٹیجی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے اور آپ اپنے پورٹفولیو کا ون پرسن رسک کرتے ہو پر ٹریڈ ون پرسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صرف دس ڈالر لاز ہوں گے پر سٹاپ لاز تو اگر آپ کے دس میں سے آٹھ سٹاپ لاز آٹھ ٹارگٹ ہٹ ہو گئے دو سٹاپ لاز تو سکسٹی ڈالر جو ہے نا آپ پرافٹ مرے گئے اور مہینے کے اگر آپ کو بیلز ٹریڈ مل گئے تو مہینے کے اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے تو تین چار سو ڈالر آپ آرام سے بنا سکتے ہو دنیا میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو آپ کو مہینے کا ایک لاکھ دو لاکھ ریٹرن دے لیکن یہ ٹریڈنگ ایسی واحد بزنس ہے جو آپ کو اتنا ریٹرن دے سکتا ہے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ سارا بینڈ کا گیم ہے آپ لوگ لاؤس برداشت کرتے ہو پرافٹ نہیں برداشت کرتے آپ لوگ جو ہے نا ہمیشہ سٹاپ لاز ریموو کردے تو یہ سوچ کے کہ یہ واپس آ جائے گے لیکن وہ کبھی بھی نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سویمنگ کرنے جا رہے ہو لائیف سیونگ جیکٹ آپ نے پہن لیا ہے اور درمیان میں آپ نے جا کے اتار دیا ہے کہ یار مجھے کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہی ہوگا آپ ڈوب جاؤگے اور کبھی بھی یہ ہے اس کا تو یہ دو لیول میں آپ کو مار کر کے دے دیئے ہیں گولڈ کے اگر یہاں سے بریک آؤٹ کرتا ہے تو اوپر کی طرف ایک پوزیشن لیں گے سٹاپ لاز جو ہے نا وہ ریسنلی کینڈل کی نیچے لگیں گے اور ٹارگٹ ہمارا ون ٹو ون ون ٹو دور ون ٹو تری ہو سکتا ہے یہ ہے ہمارے پاس ایچ ون ایچ ون میں ہم کیا کریں گے ویٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں ایم ترٹی پر ایم ترٹی پر کیا ہوگا ایم ترٹی پر بھی ایک لیول ہے سیم ٹو سیم جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن یہاں پر ایک اور لیول بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو لیول ہو گیا ایم ایچ ون کا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم لیول دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ریسنلی ایک لیول ہے یہ اوپر کی طرف لیول ہے اس کو میں فیلیل ریموو کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے ہمارے پاس ڈاؤن سائیڈ لیول ہے تو ریسنلی ایک لیول ہمارے پاس بن رہا ہے اور بولیش میں کمپٹ ہو رہا ہے یہ کینڈل تو امید ہے اگر یہاں سے بریک آؤٹ کرتا ہے تو پس ٹارگٹ ہمارا یہ لیول ہوگا یہ ہمارا پس ٹارگٹ ہوگا اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہم ٹریڈ کیسے اوپن کریں گے یہ لیا لونگ پوزیشن یہاں سے ہمارا جو ٹریڈ اوپن ہو گیا اور سٹاپ لاز اس کینڈل کی نیچے لگائیں گے فار سیف سائٹ اور یہاں ہمارے کیا بن رہا ہے ون ریشو ون پوینٹ سکس تری ہمارا بن رہا ہے ٹریڈ اس بیٹی سٹیٹیجی کے مطابق ون ٹو ون تو یہ جناب آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تائیس سو سیندیس آپ کا ٹارگٹ ہوگا چوبیس آپ کا سٹاپ لاز اور لیکن اس کی لئے کیا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے مومنٹم کا بھی مارکٹ مومنٹم بلکل بھی نہیں ہے تو ہم اب ٹریڈ نہیں کریں گے مومنٹم اور پھر جو کینڈل ٹائپ بنے گی ریجیکشن کینڈل بن دی ہے کنفرمیشن کینڈل مومنٹم کینڈل اس کے بعد انٹری کا ویٹ کریں گے پرافٹ انٹری لیا سٹاپ لاز لگا ہے اور ٹریڈ جو انا یہاں پر ٹارگٹ لگا جائے ٹھیک ہے جو لوگ ہول کر سکتے ہیں وہ یہاں اپنے ففٹی پرسنٹ کلوز کر دے اور سٹاپ لاز کو اٹھا کے بری کیون پر لے جاؤ تو یہاں جو انا آپ کا ٹریڈ زیرو پرسنٹ رسک ہو جائے گا اور پھر دوسرا ٹارگٹ آپ کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریڈ بنا کے دے دیا ہے گولڈ پہ اس پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو صحیح ہے یہ ہو گیا گولڈ گولڈ کا انیلیسز بتا دیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے گولڈ کو اگر فنڈیمنٹل دیکھا جائے تو فنڈیمنٹل ہمارے پاس کیا بنے گا گولڈ کے مقابلے میں ہم کیا دیکھیں گے ڈی ایکس وائی ڈالر کرنسی انڈکس دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں آپوزٹ چلتے ہیں اگر ڈی ایکس وائی نیچے کی طرف جا رہا ہے تو گولڈ اوپر کی طرف جائے گا اگر ایم تلٹی پہ دیکھے جائے تو یہ فل ہاں جو ہے نا فول بیرش ہے یہاں پہ سٹرکچر شفٹ بھی ہوا ہے لیول بھی ہے سب کچھ یہاں پہ ہے نا تو میں آپ کو مار کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیول ہے اوپر کی سائیڈ اور یہ ڈاؤن کی سائیڈ ہمارے پاس لیول ہے تو یہاں پہ جو ہے لیول کو ریسپیکٹ دیا ہے نیچے کی طرف آ سکتا ہے اور گولڈ اوپر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈی ایکس وائی کا بھی آپ کو بتا دیا ہے جب بھی آپ انیلیسس کرو ان دونوں کو لازمی کمپیر کرو جب یہ نیچے جاتا ہے تو گولڈ اوپر جاتا ہے جب گولڈ اوپر جاتا ہے یہ نیچے آتا ہے اس پہ ہم ٹریڈ نہیں کرتے یہ صرف ہم انیلیسس کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں ایکس اے یو یو ایس ٹی دوبارہ ہم گولڈ کی طرف آ گئے ہیں اور گولڈ نے جو ہے نا پراپر بریک آؤٹ نہیں کیا ہے وک مارا ہے اوپر کی طرف لیکن کینڈل اوپر کلوز نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے گولڈ کا انیلیسس گولڈ پر بھی بنا کے دے دیا ہے آپ کو اور آج کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ سگنل کیسے بناتے ہو اور آپ کو کیسے ایڈوانس ہو پتا چلے گا کہ میرے اتنا لاؤس ہوگا اور اتنا میرا پرافٹ ہوگا تو وہ کل کی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے فیلال جو ہے نا گولڈ کی یہ اپ ڈیٹس ہیں اور اس پہ آپ جو ہے نا ٹریڈ کر سکتے ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سٹیٹیجی بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے تو بھائی وہی ہماری منٹور کی بات آگے سرطاج سرکی کہ آپ یاؤ ہمارے آفس میں آؤ آپ بھی دس ٹریڈ کرو گا میں بھی دس ٹریڈ کروں گا آپ مجھے دس میں سے آٹھ بین کر کے دو تو میں یہ سٹیٹیجی چھوڑ کے وہ سٹیٹیجی اپنا لوں گا وہ جو سٹیٹیجی ہے وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اس میں ریالیٹی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تا گولڈ کے انیلیسز اب ہم چلتے ہیں جی بی پی جی پی وائی پہ جی بی پی جی پی وائی ٹھیک ہے جی بی پی جی پی وائی کا میں یہ ریموف کر دیتا ہوں سب سے پہرے چلتے ہیں ڈیلی چارٹ پہ جب بھی انیلیسز کرو جلدی نہیں کرو آرام سے کرو جس طرح بزنس کو ٹائم دیتے ہو کان کو ٹائم دیتے ہو اس طرح انیلیسز کو بھی ٹائم دو تو تب ہی آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا تو جی بی پی جی بی وائی کا یہ ڈیلی چارٹ ہے اور ڈیلی چارٹ میں کیا بن رہا ہے پل پل مارکیٹ ایک رینج میں ہے اور جو سٹرکچر ہے وہ بھی بولش ہے اور جو کینڈل کو اگر دے گا جائے تو کینڈل اس ہائیس کو سویپ کر رہا ہے اس ہائیس کو سویپ کرے گا تو مارکیٹ کیا کرے گا یہاں سے لیکوڈیٹی لے جائے گا اور پھر تھوڑا سا ریٹریس کرے گا نیچے آئے گا اور گولڈ تھوڑا سا اوپر جائے گا وہ اپنا ریٹریس کرے گا تو ان دونے کا یافت میں یہ کمپیریزن ہے تو فل ہار ڈیلی بیاس ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے ڈیلی بیاس اس کینڈل میں چودہ گھنٹے باقی ہے تو ڈیلی بیاس ہمارے پاس بولش ہونے چاہیے کیونکہ اس کینڈل کے یہ جو ہائی ہے لیکوڈیٹی ہے امید ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ اس کو سویپ کر جائے اور ہمارے پاس جو ڈیلی بیاس ہو گیا وہ بولش ہو گیا ہے صحیح ہے اب چلتے ہیں اچ فور کے چارٹ پہ اچ فور پہ دیکھیں گے اچ فور پہ کیا خوچ جی پی جی پی وائی پر یہ جناب آپ کو ہو گیا لیول ٹھیک ہے ویک ٹویک میں نے لگایا ہے لیول آپ سائٹ کی طرف آپ کے پاس یہ لیول ہے اور اگر ڈاؤن سائٹ کی لگائے تو ڈاؤن سائٹ یہ ہمارے پاس لیول ہے ٹھیک ہے دو لیول مارک کر دیا ہے ہمیں نے اب کیا کریں گے پراپر بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ٹریٹ کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ لیول کے قریب ہے اگر اس پر بریک آؤٹ کرتا ہے تو اچ فور کا جو چارٹ ہمارے پاس وہ پھل بولش ہو جائے گا اور اگر اس لیول کو ریسپیکٹ دیتا ہے دوبارہ یہاں سے بہریش کی انڈل بنتی ہے تو پھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ نیچے آ جائے اور اس لیول کو ٹچ کر جائے ٹھیک ہے تو اچ فور کا چارٹ ہمارے پاس فیلحال 60% بولش ہے اور 40% بہریش ہے اب ہم چلتے ہیں اچ فور کے چارٹ میں سیم تو سیم سیچویشن ہے اچ فور اچ وان کے چارٹ میں بھی سوری اور کوئی مومنٹم نہیں ہے مارکیٹ میں اور مارکیٹ بلکل سائیڈ ویس پہ ہے تو یہاں بھی جو نہ کوئی خاص کنفلیونز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا اور والیم بھی نہیں ہے تو سیمپلی ہم چلتے ہیں ڈریک ایم فیوٹین میں چلتے ہیں اگر یہاں ہمیں کوئی ٹریڈ ملتا ہے تو ہم دیکھیں گے لیکن یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو بلکل بھی والیم نہیں ہے اور مارکیٹ بلکل سائیڈ ویس ہے تو ہم کیا کریں گے سیچویشن میں ہم پراپر ویڈ کریں گے کوئی ٹریڈ ہم نہیں کریں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو لیول مارک کر کے دے دیتا ہوں کہ اس لیول کو اگر کیا کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے یہ لیول ہے ہمارے پاس کینڈل ٹو کینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس لیول کو مومنٹم کے ساتھ مارکیٹ بریک آؤٹ کرتا ہے تو یہاں بائی کی پوزیشن اوپن کر کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اور ڈاؤن کی طرف ایک یہ لیول ہے ہمارے پاس اور ایک یہ لیول بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں لیول آپ کو مارک کر کے دے دیا ہے تو آپ اس پر بھی ٹریڈ کر سکتے ہو پراپر رسک منیجمنٹ سا کچھ مینج کر کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اگر اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو سمپل اگر بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کو بریک ڈاؤن یہاں سیل سٹاپ اوپن کارے سٹاپ پلاس جو ہے نا یہاں ایک کینڈل ہوگی اس کی اوپر لگائے ریٹریس پہ آپ انٹری لے اور جناب یہ آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے صحیح ہے تو یہاں پر جو ہے نا آپ جی بی پی جی بی پی اس طرح کر سکتے ہو یہاں آپ سیل سٹاپ اوپن کریں اور سٹاپ لاز جو ہے نا اوپر لگائے یہاں کوئی بھی کینڈل بنے گی اوپر لگائے اور یہ آپ کا جو ہے نا ٹارگٹ ہو گیا ہے جی بی پی جی پی وائی پر اور آلموسٹ ون ٹو ٹری ٹریڈ ہے تو آپ اس ٹریڈ کو بھی کر سکتے ہو صحیح ہے جی بی پی جی پی وائی کا بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں بیٹکوائن پر بیٹکوائن کا دیکھتے ہیں بی ٹی سی ڈی جی یہ ہمارے پاس بیٹکوائن کا ہو گیا چارٹ اور بیٹکوائن کے حالات اور باقیات آپ سب کو پتا ہے کہ بیٹکوائن کی خالبنگ ہوئی ہے اور اس کا حاصل مومنٹم نہیں ہوا ہے یہ ایک ریٹ بنا کے دیئے تھے آپ سب کو یاد ہے ٹارگٹ بھی شٹ کیا ہے اور لیول کو بریک آؤٹ ریٹریس اور ٹارگٹ ہٹ اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں ڈیلی چارٹ پہ بھی بیٹکوائن کا بھی چارٹ کو میں نے ریسٹ کیا ہے اور بیٹکوائن کے ڈیلی چارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹکوائن کے سٹرکچر ہمارے پاس یہاں شپ ہو چکا ہے اور یہاں تک ریٹریس کر سکتا ہے آلموسٹ یہاں تک ریٹریس کیا ہے اور یہاں تک ریٹریس کر سکتا ہے مارکیٹ اٹھا سٹھ سٹھا سٹھ تک لیکن ہم کیا کریں گے ہمارے جو زیادہ تر چانس ہے وہ ہم بیرش دیکھیں گے بیٹکوائن پر میں نے آپ کو بتائے نا جب بھی بیٹکوائن پمپ مارے آپ نے دم کرنا ہے سیل کی پوزیشن اوپن کرنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ پرافٹ ہوگا تو بیٹکوائن پر تمہیں فل حال بیرش ہوں اور کینڈل کو دیکھا جائے تو یہ ایک انڈیسیجن ٹائپ کینڈل ہے تو مارکیٹ جو ہے نا ڈاؤن کی سائیڈ آ سکتی ہے اور بہت زیادہ چانس ہے کہ مارکیٹ ایک مضبوط ڈمپ ہمارے بیٹکوائن پر تو بیٹکوائن پر بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہو ایچ فور پر دیکھتے ہیں ایچ فور پر بھی سیم سیچویشن ہے بلکل والیم نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا ایک لیول بھی ہے لیکن اس لیول کو یہ رسپیکٹ یہ ہمارے پاس لیول ہے وک اوپر گئی ہے لیکن بریک آؤٹ نہیں کیا ہے تو میں تو بیٹکوائن پر فل بیرش ہوں کوئی بولش نہیں ہو بیٹکوائن ڈاؤن جائے گا اور یہ میری ویڈیو آپ سیف کر لے بیٹکوائن چالیس سے بھی نیچے جائے گا آنے والے وقتوں میں کیونکہ بیٹکوائن نے جتنا ہائی مارنا تھا جتنا وہ لوگوں کو لیکوڈیٹ کرنا تھا جن لوگوں نے پچاس تیس چالیس سل کے پوزیشن اوپن کے تھے ان سب کو مارکیٹ نے لیکوڈیٹ کیا ہے اور اب مارکیٹ میں کوئی حاصل مومنٹم نہیں ہے کوئی بڑے بڑے ٹریڈ اوپن نہیں ہے تو مارکیٹ زیادہ تر ایکسپیکٹڈ ہے جن لوگوں نے سپارٹ میں بائنگ کیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے اور مارکیٹ بہت زیادہ ڈنپ کرے گا تو جو سپارٹ ٹریڈر ہے ان کے لیے میرا یہی ایڈوائیس ہے آپ ڈالر کاسٹ ایوریج کیا کریں تو جیسے کہ یہ بیٹکوائن کے ڈیلی چارٹ ہے نا تو یہاں آپ جو انا اپنے لیول مارک کریں ٹھیک ہے ایک یہ لیول آپ کے پاس ہو گیا دوسرا یہ لیول آپ کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے یہ جتنے لیول ہے بیٹکوائن پر بن رہے ہیں ایک یہ لیول ہو گیا اور دوسرا یہ لیول ہو گیا ہے اور یہ آپ جو اپنے بائیرز جو بائے کے آرڈرز ہے آپ کے وہ جو انا آپ یہاں پلیس کر دیں اور بائیر کے جو آرڈر ہے اب یہاں لگا سکتے ہو تو آپ کی جو ڈالر کاسٹ ایوریج ہے وہ ہو جائے کہ سپار ٹریڈر ہمیشہ نیچے سے بائی کرے اور اوپر سیل کرے اوپر سے آپ بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہو تو آپ کا جو انا ہمیشہ لاؤس ہی ہوگا تو یہ بیٹکوین کے بھی حالات اور واقعات بتا دیا ہے ایم فیپٹین پہ دیکھتا ہے کوئی ٹریڈز بنتا ہے تو میں آپ کو ٹریڈز دے رہتا ہوں ایم فیپٹین پہ تھوڑا بہت بالیم ہے اور میں پسنلی ایک انڈیکیٹر یوز کرتا ہوں صرف کنفلیونس کے لیے اس کو میں کوئی ٹھیکنگ نہیں صرف کنفلیونس کے لیے میں ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پر اگر دیکھا جائیں لیول کے مطابق ایک یہ لیول ہے اوپر یہ لیول ہے اور سٹرکچر کو دے کے دے تو سٹرکچر ہمارا پاس یہاں شپٹ ہوا ہے دوبارہ مارکیٹ یہاں پر ایک سپلائی زون لیول کرسپیکٹر کے مارکیٹ نہیں ہوتا ٹارگٹ یہاں ہٹ کیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے یہاں دوبارہ مارکیٹ نے شپٹ کیا ہے اور یہاں سے وہ کرسپیکٹ دے کے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو ایک ریڈ بنا کے دے دیتا ہوں لیکن ریڈ کے بھائی اصول ہے جو میں نے کل بتایا تھے ون پرسن ریس اور پراپر وہ ٹریڈ منیجمنٹ آپ کو آنی چاہیے تو ایک فیوری ٹریسمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کیا مارکیٹ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے ابھی ریسنڈی سکس لیول پر ہے اوکے اور اگر یہاں دیکھا جائے تو کوئی خاص ممنٹم نہیں ہے جو لوگ چارٹ پیٹرن یوز کرتے ہیں فار کنفلیونس کے لیے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن سٹریٹیجی آپ کی ایک ہونی چاہیے کنفلیونس کے لیے آپ دنیا جہان کی سٹریٹیجی اٹھا کے لیے صرف کنفلیونس کے لیے جو ہے نا آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو تو اب میرے مطابق میرے ایکسپیرینس کے مطابق آہ مارکیٹ جو ہے نا کیا کر سکتا ہے مارکیٹ آہ میں آپ ایک اور کنفلیونس ایڈ کرتا ہوں یہاں پر جو لوگ ہارمونک پیٹرن جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے کنفلیونس کے لیے آپ ہارمونک پیٹرنز بھی یوز کر سکتے ہو تو میں آپ کو ایک ٹریڈ بنا کے دیتا ہوں یہ لیول مارک کر دیا ہے آپ کے لیے یہ لیول ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ریسنڈی لیول ہے اگر اگر مارکیٹ اس لیول کو بریک ڈاؤن کرتا ہے تو آپ سمپل یہاں شارٹ کے پوزیشن اوپن کریں پس ٹارگٹ آپ کا یہ ہو گیا اور دوسرا ٹارگٹ آپ کا یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے سمپل ہے مارکیٹ یہاں سے بریک ڈاؤن کرتا ہے یہاں ریٹریس پہ آپ انٹری لیے آپ کا پس ٹارگٹ اور یہ جو ہے نا آپ کا دوسرا ٹارگٹ ٹھیک ہے تو یہاں اس طرح جو نا بیٹکوین پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اب زیادہ تر لوگ کہیں گے دو لائنے لگا کہ آپ نے آپ کو بہت بڑا ٹریڈر سمجھ رہے ہو تو بھائی جو سٹیٹیجی ابھی آپ سیکھ رہے ہو نا یہ میں نے دوہزار اکیس میں سارے سیکھ لیے تھے اور اس میں میں نے پریکٹس بھی کیا ہے یہ صرف آپ کو مائنڈ جو ہے نا گھومانے کی لیے تاکہ آپ کنفیوز میں کنفیوز رہے منی دوبارہ لاز کرے دوبارہ کوئی نیو سٹیٹیجی سیکھے پھر دوبارہ آپ لاز کرے یہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے جو لوگ آئی سی ٹی ایسی ٹی ہے کیا بھائی ایسی ٹی خود بتاتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو ٹائم دو آپ اپنی سٹیٹیجی بناو اور اپنی سٹیٹیجی یوز کرو ایسی ٹی جو ہے نا وہ یہ جو دوہزار بائی سو ارتائیس کی منٹورشپ ہے یہ میں نے لائپ دیکھی ہے اس کی ساری اور یہ میں نے پریکٹس بھی کیا ہے لیکن ایسی ٹی نو خود بتایا ہے کہ آپ ایک سٹیٹیجی پہ رہو اور ایک چیز پر ٹریڈ کرو یہ سٹیٹیجی پہ سٹیٹیجی سوچ کرو گے تو پھر ہمیشہ ناکام ہی رہو گے اور سیمپل لیول سٹیٹیجی یوز کرو رسک منیجمنٹ کرو اور اپنے مائنڈ کو کرو یہ تین چیزیں اپنے آپ نے لاؤ اور جو ٹریڈنگ کے رول سے ان کو فالو کر اگر آپ نے لاؤس کیا تو پھر آکے مجھے بتا دو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ لاؤس آپ نے کیوں کیا ہے اور فنڈیمنٹل اس کے بعد دیکھتے ہیں مارکیڈ نیوز دیکھتے ہیں یہ سٹاک کے جو ہے نا نیوز ہے یہاں پر سٹاک ڈی سی اور نیوز کے لیے آپ ٹریڈنگ پہ نیوز بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ کو یہاں بیٹکوائن کی سب کو جو ہے نا بیٹکوائن ویلز فرمو ہیٹس ایس بیٹی سی پرائیس بیلو سکسٹی سیم لیگوڈیٹی زون تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ نیچے لیگوڈیٹی ہے تو مارکیٹ میں کیوں بتا رہا ہو نیچے آئے گا نیچے جو ہے نا اب بہت زیادہ جو ہے نا پس چکے ہیں اب وہ کیا کریں گے دوبارہ بائے بائے پوزیشن اوپن کریں گے اوپا سٹاک پلیس ڈیکھیں گے ٹارگٹ لگیں گے یا اتنا تین ازار ڈالر پروپٹ ہوگا چار ہزار ہوگا آپ ایک آنٹ واش ہوگا یہ میری بات یاد رکھ لے کوئی ٹریڈز میں لاؤس میں ہو اس کو کلوز کر دو اور نیو ڈیٹی کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ فنڈیمنٹل نیوز تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب جو ہے نا نیوز جو گول کا نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گول کا اگر کوئی نیوز ہے آج ویڈنس ڈے ہے چودہ چوبیس اپریل ہے سوری اور ایو ڈی کا نیوز ہے سی پی آئی کیوں کیوں اور اس کا ڈیٹے آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک انشاءاللہ میں کل ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جو ڈیٹا کیسے ریڈ کرنا ہے جو فاریکس فیکٹری پہ یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ کیا ہے ان کے بیس پہ آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں نیوز میں نیوز کی پریڈکشن آپ کیسے ان ڈیٹا کے بیس پہ کر سکتے ہو یہ بھی جو ہے نا سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا اس کو بھی سیکھیں گے یہ بھی بہت ضروری ہے تو آج جو ہے نا میرے خیال سے گول کا کوئی نیوز نہیں ہے ایو ڈی کا ہے سی پی آئی سی پی آئی بھائی لیکن تھوڑا بہت امپیکٹ کر سکتا ہے لیکن مارکیٹ جو ہے نا یہاں اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ ڈیٹا کے مطابق بھی اپ ہے تو زیادہ طرح آپ کی پوزیشن اوپن کریں اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ آپ کی پوزیشن دیکھیں اور گولڈ کا دیکھ 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 گولڈ نے کیا کیا ہے ہم نے ایک سیٹ اپ بنا کے دیا تھا کہ کیا ہوا تھا یہاں سے ڈیٹ اوٹ کرتا ہے نیو یارک سیشن میں یہاں سے ڈیٹ اوپن کریں اور یہ جو انا آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کا دوسرا ٹارگٹ ہے ہمارے سٹیٹیجی کے مطابق ہے آپ اپنے ڈیٹ اوپن کر کے وہاں کر سکتے ہیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھے اپنی فیبری ٹریسمنٹ کی سیٹنگ بتاؤ تھے فیبری ٹریسمنٹ کی جو یہ لیولز ہے یہ جو نمبر سے آپ نوٹ کر لے مائنس 0.6180 اور 0.382 یہ سب جو ہے نا آپ نوٹ کر لے اور کلر صاحب اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہو وائیڈ بھی رکھ لو یلو رکھ لو کوئی بھی جو ہے نا آپ رکھ سکتے ہو یہ سٹنگ آپ دیکھ لیں سکرن شاٹ لے لیں یہ فیبری ٹریسمنٹ کی میری سیٹنگ ہے اور فیبری ٹریسمنٹ جو ہے نا آپ لیول بھی مار کر سکتے ہو اور ٹارگٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہو اور اس پہ جو ہے نا آپ ری ٹریس بھی فائنڈ کر سکتے ہو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہو فیبری ٹریسمنٹ کے ذریعے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہمارے آن لائن کلاسز بھی سٹارٹ ہے جو سرطاز سر خود پڑھیں گے لائیب زوم پر فرسٹ مائی سے انشاءاللہ فرسٹ کلاس ہوگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دیا ہے ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہو اور آخر میں کمنٹ میں کوئی گلا ہے شکوا ہے تو آپ لازمی کریں اور کھل کا جو ٹریڈ سٹار گولڈ کا وہ میں نے ایکسپلین کر دی آپ کو تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو کمنٹ کریں دوسروں لوگوں کو موٹیویٹ کریں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نیو یارک سیشن میں لائیب بھی آئے کریں گے یوٹیوب پر فیس بک پر اور ہم لائیب کریں گے آپ سب کے ساتھ سکیلپنگ کریں گے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور کمنٹ میں ہمیں سجیشن دے کہ ہم مزید کیا بہتری کر سکتے ہیں اپنے نگے بان احمد خان کو اجازت دی جائے گا اللہ حافظ